بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ازلفا فاطمہ آج جو ریسپی ہم ٹرائے کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ٹک ٹوک حیک ہے جو میں خود بھی فرس ٹائم اس ویڈیو کو شوٹ کرتے ہوئے ہی ٹرائے کروں گی تو ہم اس ریسپی کو آج بنائیں گے اور اس کے بعد لاسٹ پر میں اس کا ریویو بھی کروں گی تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ ٹک ٹوک حیک ورڈ ٹرائنگ ہے یا نہیں ہے تو تو ویڈیو کو لاسٹ تک میرے ساتھ ضرور دیکھئے گا آج کل ٹک ٹوک حیکس ورڈ وائل کافی زیادہ ٹرینڈنگ پر ہیں پھر چاہے وہ حیکس میک اپ کے ہوں یا کوکنگ کے انہی میں سے ایک حیک آج ہم ٹرائے کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کے انڈنگ ڈیزرٹس کیا نکلتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے 3 ٹی بل سپون کون فلور 3 ٹی بل سپون میدہ 1 ٹی سپون پپرکا اور 2 ٹی سپون نمت تو چلیں بسمیلا کرتے ہیں تو یہاں میں نے 4 میڈیم سائز کی آلووں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب تک آلو بوائل ہوتے ہیں تب تک آپ جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو تھامز اپ دینا مت بھولیے گا یہاں ہم فوک کی مدد سے جلدی جلدی سے آلووں کو میش کر لیں گے آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے آج تک کوئی بھی hack یوٹیوب کا یا ٹک ٹک کا ٹرائی کیا ہے بچائے میک اپ سے ریلیٹیڈ ہے یا کوکنگ سے ریلیٹیڈ ہے یا کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ ہے تو مجھ سے یہ شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلے ہیں اچھے یا برے آلو مارے محش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اب میدہ ایڈ کریں گے نمک اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح گونڈ لیں گے ان کو بالکل ویسے ہی گونڈنا ہے جیسے کہ ہم یویلی آٹا گونتے ہیں گھر میں اور انڈ پر اس کا ٹیکسچر بھی ویسا ہی ہوگا آٹے کی طرح جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فرم آٹے کی ہی آئی ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی میں نے ٹچ کر کے دیکھا ہے تو ویسے ہی ہے اب ہم اس آٹے کی اتنی سی گونٹیٹی لیں گے جتنا کہ ہم ایک آم روٹی بنانے کے لیے پیڑے کا سائز لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے جیسے میں کر رہی ہوں میں نے شیلف کے اوپر ایک پلاسٹک شیٹ بچھا کے تو اس کے اوپر رول کریوں اس کو اسے رول کرنے کے بعد اب ہم نائف کی مدد سے اس کو پیسیز میں کٹ کر لیں گے پیسیز کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا رکھا ہے آرام آرام سے انہیں سکوئر کی شکل میں کٹ کر لیں پہلے کی طرح میں نے ایک اور رول بنا کر اس کے بھی سلائسز کر لیا ہے تاکہ ایک ٹائم میں مجھے آئل میں ڈالنے کے لیے جتنے چاہیے میں ان کو ریڈی کر لوں کٹ کرنے کے بعد ان پیسیز کو الگ الگ کر کے رکھ لیں پھر ایک فوک کی مدد سے ان سکوئرز کو پریس کریں یہ سٹف تھوڑا سٹیکی سا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس آئل رکھ لیں اور فوک کو آئل میں ڈپ کر کے پھر ان سلائسز کو پریس کرتے جائیں اس سے فوک ایزی لی نکل آئے گا اس میں سے جتنے دیر میں میں اپنا پروسس کمپیٹ کرتی ہوں آپ سب مجھ سے شہر کریں کہ رمضان کے باورکت مہینے کے لیے آپ لوگوں نے کیا تیاری کی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی میرا پلان تو کچھ کھانے میں اچھا بنانے کا ہی ہے لیکن وہ ہر سال کی طرح مجھے پتا ہے کہ پھر فلوپ ہو جائے گا کیونکہ اگر دو لوگ اس پلان کو فولو کرنا چاہتے ہیں تو دو گھر میں ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کو فرائے چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں افتار میں تو دیکھتے ہیں کہ اس سال ہم کیا کرتے ہیں ابھی تک تو یہی پلان کیا ہوگا ہے کہ ڈیشیز میں کوئی اچھی چیز بنائیں گے جو کھانے میں کھائی جا سکے لیکن اس بات پہ فیملی کے کتنے میمبرز اگری کرتے ہیں اور ووٹنگ کس طرف زیادہ نکلتی ہے تو وہ دیکھیں گے اب نیکسٹ اب ہم جلدی جلدی سے ہی باگی کا کام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہیں اور ایک ٹائم میں کافی زیادہ ڈل سکتے ہیں یہاں پر جی پٹیٹو بائٹس فرم میں آ چکی ہیں میں نے میڈیم رو فلیم کے اوپر تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم پٹیٹو بائٹس کو ون بائی ون اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں ایک دفع پھر آپ لوگو سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے ایکشلی ہم سپر ایکسائٹڈ ٹو ٹو ٹیس 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 اور دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ کیسا ٹیس نکلتا ان کا یہاں پر پٹیٹو بائٹس کو ہم جلدی جلدی فرائے کر لیتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جو شاید ہو چکی ہے اس لئے میں نے ویڈیو کی سپیٹ کو فاسٹ کر لیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے یہ ریسیپی پہلے سے ٹرائے کی ہوئی ہے تو کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایک کیسا لگا بسے ان کو فرائے کرنے میں تو ٹائم نہیں لگا تھا بہت جلدی جلدی فرائے ہو گئی تھی اور بہت خوبصورت گولڈن کلر آیا تھا ان کے اوپر اور یہ آئل کے اندر ہی تھوڑی سی پھول گئی تھی اور آئل میں تو یہ دیکھنے میں کافی فلفی فلفی لگ رہی تھی ان پہ بہت اچھا گولڈن کلر آگیا ہے اس لیے اب ہم ان کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے تاکہ تمام سائٹ پر اچھے سے ایک جیسا کلر آجائے لیں جی یہ ہماری پٹیٹو بائٹس گولڈن براؤن ہو چکی ہیں بہت پیارا کلر ان کے اوپر آ چکا ہے اب ہم ان کو ٹیشو کے پر ڈش آؤٹ کر لیں گے میں ان کو ایک ساتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں اپنی کوشش میں نکام رہی اس لیے مجھے کچھ بیچ میں ہی جھوڑنی پڑی اور دوبارہ نکالنی پڑیں اس لیے کبھی بھی جلدی میں کام مت کریں بائٹس رڈی ہو چکی ہیں میں نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت ہیں اس ریسیپی کا ایکچول نام کرسپی پٹیٹو بائٹس ہے اب میں ان کو بائٹ کر کے دیکھوں گی کہ یہ کرسپی ہے یا نہیں ہے now it's review time میں نے سنا تھا کہ ٹک ٹک کے دس میں سے ایک ہے کی useful ہوتا ہے اللہ حافظ